اسی زمین نور ماہی اور میں اس وقت موجود ہوں لاہور پیس کلاب میں اور یہاں پر ہماری جو پنجاب گورنمنٹ نے ٹیٹر کو بند کیا ولگرٹی کی وجہ سے یا ولگرڈینس کی وجہ سے یا زو مینی ٹیٹر کی وجہ سے تو اس سلسلے میں ہم نے پیس کنفرنس کی اور ہم ہم اپریشیٹ کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے اس اقدام کو چلیں اسی بہانے سے کم از کم یہ تو جو ہم چاہتے تھے جس کے لیے ہم نے محنت کی ہے وہ ٹیٹر بہال ہوگا سکرپٹ کے کام ہوگا اور میں اگر ہم دوسری طرف دیکھیں حالات جو ہیں اس وقت گورنمنٹ کے ملک کے لیے ملک تو پرائسیز میں ہے اس میں تو کوئی شرط نہیں ہے مہنگئی ہے بجلی کے بھیل اتنے اتنے آ رہے ہیں سفید پوش جو سفید پوش طبقہ جو ہے وہ بلکل پسکے رہ گیا ہے وہ تو بیچارے گھر کا جو ہے نا کھانا پینے ان کے لیے مشکل ہوا ہوا ہے تو محلت اتنا ہے اس میں کوئی شکل نہیں ہے تو ٹیٹر بندوں کے وجہ سے فرق تو ہمیں پڑھا ہے لیکن ہم پرداش کریں گے وہ اس لیے کہ صاحب ستری تفریح ہم خود چاہتے ہیں کہ تفریح جو ہے نا وہ ہماری فیملی اس کے تک جائے اور صاحب ستری جائے تاکہ ہماری اپنی فیملی ڈراما آرمی ڈیٹ کر ڈراما دیکھے تو اس کو لگے کہ ہم واقعی اچھی تفریح دیکھ آئے ہیں واقعی جو جہاں تاکہ ہمارا تعلق ہے کاروبار کا تو ہمارے ساتھ ساتھ ہے جو دوسرے ٹیکنیکل طبقہ ہے اس میں آپ سیکرسٹین والے ہیں کینٹین والے حال میں ہیں گارڈز ہیں جو صفائی والے ہیں یہ تقریب ان ایک ٹیٹر کے اندر ساو سے مین ٹیٹر جو ہے اس کے ساو سے ڈیوٹ سو بندہ ہوتا ہے جو بیروزگار ہو چکا ہوا ہے ہم یہ التماس کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے کہ جو اسپیز آپ بنا رہے ہیں اس کے اندر جہاں ہم آرٹسٹوں کو شامل کریں ہمارا ایک ڈیلیکیٹ سے بیٹھے گا ہمارے سینئر پنکار بیٹھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایسے 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 ٹیٹر کو کیا جائے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا تو پلیز 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 ہماری ریکویسٹ ہے یہ پنجاب گورنمنٹ سے کہ آپ سب کے ساتھ ہمارے جو سینئر موس سینئر آرٹسٹ ان کو ڈٹھائیں ایک علاہ عمل تیار کریں اور اس کے مطابق کام کروائیں ہم کام کرنے کے لیے تجارہ ہیں اسلام علیکم میں ہوں عاصف بارہ ڈراما آٹسٹ یہ ہے کہ مطلب ٹھیک ہے جو لوگ بلگر کرتے ہیں جس میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں شامل ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو بین کریں اور ہمارے جو ڈرامے ہیں ان کو کھولا جائے وہ اس لیے کہ ڈراموں میں صرف فنکار ہی نہیں ہیں اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ منسلک ہیں جو ادھر سے رزا کما کے اپنے گھر لے کے جاتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھلیں اور جو لوگ بائیلیشن کر رہے ہیں انہیں آپ بین کریں ٹھیک ہے تو ہمارے تو حکومت سے ریکویسٹ ہے اور خوشی بھی ہے کہ آپ نے یہ اقدام اٹھائے ہیں اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ڈراما زندہ ہوگا کیونکہ جو کام والے لوگ ہیں کام والے فنکار ہیں ان کو تو سمجھ لے کے موقع ہی نہیں مل رہا کیونکہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے ہم بھی مانتے ہیں اور حکومت سے ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ جو یہ لوگ کام کرتے ہیں ان کو پکڑا جائے ان کے خلاف جو بھی کاروئی کرنی ضروری ہے وہ کی جائے ان کو بین کرنا ہے بین کیا جائے اور یا مطلب ان کے خلاف جو مقدمہ پسچا کرنا ہے وہ کیا جائے لیکن ٹھٹروں کو جو ہے وہ کھولا جائے وہ اس لیے کہ ٹھٹروں میں سبھی لوگ سبھی فنکار ایک جیسے نہیں ہیں کئی فنکار اچھے بھی ہیں کئی فنکار برے بھی ہیں اور جو فنکار برے ہیں ان کو آپ بین کریں اور جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو برائے مہربانی کام کرنے دیجئے ہمارے ٹھٹر کھولے جائیں ہمارے رزق اسی سے منسلک ہیں ہمارے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے ہم حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں پلیز تھینکیو سر اللہ حافظ السلام علیکم جی مہاکوہ خادم منور دیوانہ آپ کا فنکار یہ ٹھٹر اگر بند ہوئے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے بلگارٹی حد سے زیادہ ہمارے فنکار کر رہے ہیں فی مل کہاں تک چلے گی یہ شرم آنے چاہیے ان کو یار کوئی ڈرامے تو نہیں ہے یہ اگر حکومت نے ڈرامے بند کیے تو کوئی برا نہیں کیا انہیں بٹھائیں ان سے الف لے اچھے ڈرامے کریں ساپا سسٹم کریں بہتر ہو جائے گا اگر آج یہ بات ماننے ہوتے ہیں سویل احمد صاحب کی کہ گانے ختم کرو فنکار کی بہت عزت ہونی تھی فی میل کی عزت نہیں ہونی تھی فنکار کی ہونی تھی سویل صاحب کے ساتھ کوئی چلا ہی نہیں ہے ان کے بیڑے میں کوئی بیٹھا ہے نہیں ہے تو بیڑے گھر کو ہو گئے ہیں بچتنی سے بات بہت ہے ہمیں اوکے